بچوں کی صحت کے ساتھ کھیلنے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کوٹ لکپت انڈسٹریل سٹیٹ میں مختلف قسم کی نمکو بنانے والی فیکٹری سیل کر دی گئی نمکو کی تیاری میں کاسمیٹک کلرز، ناقے سوائل اور غیر میاری مسالہ جات استعمال کیے گئے تھے اے ڈی جی آپریشنز رافیہ حیدر کا یہ تھا کہنا پروڈکشن اریے میں صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے تھے یہ تھا رافیہ حیدر کی جانب سے بیان اہم خبر شامل کرتے آپ کو مزید بتائیں بچوں کی صحت کے ساتھ کھیلنے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن سامنے آیا ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ بچوں کی صحت کے ساتھ کھیلنے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے کوٹ لکپت انڈسٹریل سٹیٹ میں مختلف قسم کی نمکو بنانے والی فیکٹریان سیل کر دی گئی نمکو کی تیاری میں کاسمیٹک کلرز، ناکس سوائل اور غیر میاری مسالہ جات کا استعمال کیا جا رہا تھا ایڈی جی آپریشنز رافیہ حیدر پروڈکشن ایریا میں صفائی کی انتہائی ناقص انتظامات پائے گئے ہیں اہم خبر شامل کرتے ہیں مزید اپ ڈیٹ سے آگاہ کرتے ہیں بچوں کی صحت کے ساتھ کھیلنے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن سامنے آیا ہے کوٹ لگپت انڈسٹریل سٹیٹ میں مختلف قسم کی نمکو بنانے والی فیکٹری سیل کر دی گئی نمکو کی تیاری میں کاسمیٹک کلرز، ناکس سوائل اور غیر میاری مسالہ جات کا استعمال کیا جا رہا تھا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہورنگ روبہ عروج سے جی روبہ اس کاروائی کے حوالے سے آگاہ کیجئے جب بلکل بنجاب فورڈ ایٹھارٹی نے کوٹ لگپت انڈسٹریل سٹیٹ میں مختلف قسم کی نمکو تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا مارا ہے جہاں پروڈیکشن ایڈیا میں سپائی کے انتہائی ناکس انتظامات پائے گئے بچوں کی منپسند نمکو کی خام مال میں حشرات کی موجودگی پائے گئے اسی طرح سے مصنوعی رنگ اور کیمیکلز والے فلیورز استعمال کی اجارتی جس سے مختلف ضائع کے پیدا کی اجازتے تھے نمکو کی طوام اکسام پر غلط لیبلنگ پائے گئی بھاری مقدار میں تیار نمکو، ناکس آئل اور غیرمیاری مسالاجات برامت کر کے طلب کر دئیے گئے ہیں شہر بھر میں 611 فوڈ پوئنٹس بھی چیک کیے گئے ہیں 69 کو جرمانے 288 کو وارننگ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کیمیکل فلیورز استعمال کیا جا رہے تھے بہت شکریہ روبہ اروج تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے